ہمارے پاس کمانڈ ہے ڈیم بریک کمانڈ دو ڈیم بریک کمانڈ دو ڈیمیشن لینڈ جو دوسرے کو کراس کر رہی ہو ان کی جو کراسک پوائنٹ ہوتا ہے اور لیپ پوائنٹ ہوتا ہے اس پر کٹنگ کے لیے بریک کرنے کے لیے وہاں سے انہیں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ابھی کوئی اور لیپ نہیں ہے یہ ایک ڈیمیشن لینڈ ہم اور لیپ کی لے گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیمیشن لینڈ آپس میں ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہے یہاں سے تو میں ان کو بریک کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈیم بریک کمانڈ ڈیم بی آر ای ا کے بریک کمانڈ اسطحال کروں گا سلیکٹ تھا ڈیمیشن لینڈ تو میں یہ ڈیمیشن لینڈ سلیکٹ کروں گا تو اس کے بعد آٹو مینویل ہے دو آپ کے پاس آٹو بھی کر سکتے ہیں اور مینویل بھی میں آٹو میں جانا چاہوں گا تو انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں کہ یہ ڈیمیشن لینڈ یہاں سے اور یہاں سے بریک ہوگا یہ جہاں سے یہ ڈیمیشن لینڈ کو کراس کر رہی تھی جبکہ ویسے ہی یہ موجود رہے گی مگر صرف وہاں سے بریک ہو جائے گی تو یہ تھی ڈیم بریک یا ڈیم بریک کمانڈ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی کمانڈ ہے ایم لیڈر ایم لیڈر کمانڈ ایم لیڈر کمانڈ ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی امجیکٹ لائن میں ٹیکس لکھنے کے لیے جو بھی ڈیمیشن لائن ہوگی ان میں کوئی ٹیکس لکھ نہ ہو اس کے لیے ہم اس کو ہم لیڈر کمانڈ کو استعمال کریں تو یہ دیکھیں وہ specify the ladder arrowhead location کیونکہ اس میں کسی بھی امجیکٹ سے لائن لگا کر ہم کچھ لکھنا چاہئے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں بتا اس امجیکٹ سے لائن لگا کر کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر کلک کروں گا کہ یہاں سے کلکنا چاہتا ہوں تو وہ لیڈر جو ہے اس کی وہ پوچھ رہا ہے کہ لیڈر لکیشن بتائے میں بتاتا ہوں کہ یہ لکیشن ہو تو یہ اس کے پیچھے لکھنے واقعی لیے آپ کیا لکھ سکتے اس کے پیچھے کچھ بھی یہ میں لکھ کے انٹر کرتا ہوں تو وہ اس کے پیچھے آ جائے گا کیونکہ اس وقت ٹیکسٹ کا سائز بہت چھوٹا ہے اور لیڈر کے ایرو کا سائز بھی بہت چھوٹا ہے اس لیے ہمیں وہ ایرو سائز نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ ایرو سائز ہے اب اس کی چینجنگ کر سکتے ہیں م لیڈر کمانڈ میں جائے گا م لیڈر کمانڈ میں جائے گے آپ اس لیکن سیٹنگ میں اوپشنز میں جا سکتے ہیں وہ دبا کے انٹر کریں گے تو آپ اس میں آ جائیں گے لیڈر ٹائپ لیڈر لینڈنگ کونٹین ٹائپ بیک پوائنٹ فرسٹ اینگل سیکنڈ اینگل اینگز اوپشنز تو آپ اس میں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ اس کا لیڈر ٹائپ کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سٹے رائٹ ہو ایس پی لائن ہو کس طرح ہو ابھی سٹے رائٹ میں ہیں اور دوسری چیزیں بھی اسی طرح اوپشنز ہیں ان کی جو کہ آپ سٹ کر سکتے ہیں تو اس کے مطابق یہ ورک کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس انگلی کمارڈ ہے ڈیم سینٹر ڈیم سینٹر ڈیم سینٹر کمارڈ میں ہم کسی بھی آر کیا سرکل کا سینٹر ملوم کر سکتے ہیں سینٹر پوائنٹ ایسے تو ہمیں پتا نہیں لگے گا تو یہ دیکھیں اس میں سلیکٹ سرکل کہتا ہے میں سلیکٹ کروں گا تو یہ اس کا سینٹر پوائنٹ بتا دے گا یہ اس کا سینٹر پوائنٹ اس نے بتا دیا مجھے یہ دیکھیں پلس کا نشانہ آگیا سرکل کا نشانہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا سینٹر پوائنٹ تو یہ ہمیں اس نے سرکل کا سینٹر پوائنٹ بتا دیا ہے تو یہ تھی دن سینٹر کمارڈ اس کے بعد دن جوج لائنٹ ڈی آئی ایم جے او ڈبل جی جراغ لائن میں آپ کسی بھی دیمنشن لائن میں جرج کا نشان دے سکتے ہیں اس کے لئے دیکھیں میں اس دیمنشن لائن میں اگر دینا چاہتا ہوں تو سلیکٹ دیمنشن لائن سیلاکٹ ہی کرنا سکتا ہوں اس کے بعد اس پیش فیئید ہے جرج لیکیشن تو آپ جرج لیکیشن بتائیں کہ کہاں پر ہوں میں یہاں پر دینا چاہتا تو یہ دیکھیں جانج لائن کا یہ جانج لائن آ گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی کمانڈ ہے دیم انسپیکٹ دیم انسپیکٹ میں آپ دیمینشن لائن کے ساتھ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ایڈیشن دیمینشن بھی رہے گی مگر اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں میں اس میں یہ ایک ٹائم اوپن ہوگی جیسے ہی آپ کمانڈ انٹر کریں گے راؤنڈ میں اگلر میں آپ کس شیم میں لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر ہے تو یہ یہاں پہ لیبل جو ہے یہ نیسلیکٹ ہوگا آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اس میں میں نے باکس لکھ دیا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں نیچے اسپیکشن ریشو ہنڈر پرسنٹ ہے تو اس آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ کی جگہ پہ بھی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہ لکھ دیا اس کے بعد آپ اوکے پریس کریں گے تو نو دیمینشن ہیب سلیکٹڈ فار اسپیکٹڈ ڈو یو ہیب سلیکٹ دیمینشن تو میں یس کروں گا تو میں کونسی دیمینشن کو سلیکٹ کروں میں اس کو تو یس کروں گا اوکے اوکے تو یہ دیکھیں اس ڈیمینشن کے ساتھ یہ اس کی ڈیمینشن موجود ہے ساتھ میں یہ لکھا ہوا بھی آگیا ہے باوکس اور اس طرف یہ تو آپ اس پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ہٹ یا لکھنا چاہے تو دیمینشن کے ساتھ آپ وہ ویلیو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کمانڈ ہے ڈیم ایڈ ڈی 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 ڈڈ کمانڈ ڈیم ایڈڈ کمانڈ سے آپ کسی بھی جو ڈیمینشن ہے اس پہ ایڈیشن کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ command enter کریں گے تو اس پہ home, new, rotate اور oblique کی options آ جائے گی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں میں new جو added کرنا چاہتا ہوں کسی میں نئی چیز لکھنا چاہتا ہوں تو یہ option آ جائے گی zero inch اگر آپ zero inch کو کھڑا رہنے دیں اور کچھ ساتھ میں لکھے گے تو پمیش جو کہ موجود ہے کسی dimension کی وہ بیسی رہے گی اس کے ساتھ لکھا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ zero کو بھی change کر دیتے ہیں zero کی جگہ پہ آپ کچھ بھی لکھیں گے جو چیز آپ لکھ دیں گے جیسے میں پانچ فیم لکھ دیتا ہوں تو یہی چیز وہاں پہ جس dimension کو بھی آپ select کریں گے اس میں اس کی پمیش کی جگہ پر آ جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے enter کیا یا ایباو سے کلک کیا تو اس نے کہا select object تو میں اس object کو select کرتا ہوں اس کے بعد enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی پمیش کی جگہ پہ سب کچھ غائب ہو گیا اور دیے ڈی ای ای ایس اور 5 فٹ آگئی ہے اس کی جگہ پر change ہوتے تو یہ ہے کسی بھی آپ اس میں dimension لائن میں edition کر سکتے ہیں demand command کے ذریعے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی command ہے block command بلوک کمارڈ میں کیا ہوتا ہے بلوک کمارڈ سے آپ کوئی بلوک بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز کا کسی بھی ڈرائنگ کا کسی اوبجیکٹ کا تو وہ آپ کا بلوک بن جائے گا بلوک بنانے کے لئے آپ کمارڈ انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں ایک پاپاپ ونڈو ہوگی اس پہ آپ نیم لکھیں گے جیسا کہ میں یہ نیم لکھتا ہوں اے آر سی آرک اس کے بعد اس پاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپا پاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپ یہ تھا بلائکک کرمانڈ اس کے ذریعے آپ گناہ کرسکتے ہیں اس کو گناہر بار بار کہیں پہ بھی کیاproof وزارز واڈ ڈال سکتے ہیں سیم Publask اگلی کرمانڈ ڈبلی بل سوی ارمی بلوک میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی بلوک کی طرح ہی ہوتا ہے مگر یہ بلوک آپ کسی بھی dagon میں insert کر سکتے ہیں اسرائنگ سے نکال سکتے ہیں اور کسی نے درائنگ میں ڈال سکتے ہیں اس کے لیے بھی تریقہ کار وہی ہے پیک پوائنٹ سٹارٹ ٹپائنٹ ہے اس کے پاس سلیکٹ آب جیکٹ میں میں ڈال کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں اس کے بعد یہ نیچے آپ کے پاس ٹیم ہے اس میں آپ جائے گے یہ بٹن پریس کرنے سے آپ یہ کہا پر سیو کرنا چاہتے ہیں کس نیم سے تو یہاں پر نیو بلوک کے نیم سے میں سیو کر رہا ہوں مائی ڈاکومنٹس میں تو یہ سیو کی فائل نیم پاتھ میں نے بتایا اس کے بعد یہ انسرٹ یونٹ یونٹس ہمارے انچے ہی میں ہی ہے ایکسٹرشن کیونکہ میرے پاس پہلے سے یہ فائل موجود ہے تو میں ریپلیس کر دوں گا تو یہ ہمارا ڈبلی بلوک بند گیا اس کے بعد ہمارے پاس انگلی کمارڈ ہے انسرٹ کمارڈ انسرٹ کمارڈ انسرٹ کمارڈ سے آپ کوئی بھی بلوک دوبارہ انسرٹ کر سکتے ہیں بار بار ایڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ کمارڈ انٹر کریں گے تو کوئی اس طرح کی ایک ویڈو ٹیپ جو ہے اوپن ہو جائے گی تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگری گی ٹیپ کو آپ اوپن کریں تو اس لسٹ میں آپ کے جتنے بھی بلوک بنے ہوئے ہوں گے وہ یہ شو کرائے گا تو میں نے ارک کے نام سے ایک بلوک بنایا تھا جو کہ اسی ڈرائگ میں موجود ہے تو وہ یہ شو کرائے گا تو آپ اس کو جو ہے انسرٹ کرا سکتے ہیں اس کے لئے انسرٹ کرا لیں گے نہیں یہاں کی یہ جو اپشنز ہیں ان کو آپ سپیسیفائی اوڈ سکرین کر دیں گے اس سے اور یہ یونٹ سکیل کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کی جو بھی آپ بلوک ایڈ کریں گے یہ دیکھیں میں اوکے پرس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سیو اس کے سائز کا یہ بلوک آ گیا ہے مگر جیسے میں اس بلوک کو پوائٹ پہ ایک پیس کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بڑا یا چھوٹا ہو رہا ہے یہ بہت بڑا اس کے وہ پوچھ رہا ہے کہ سکیل فیکٹر کیا ہونا چاہیے ایک کروں گا تو جتنا وہ اریجنیל ہے اکتہ رہا ہے دو کروں گا تو وہ دو گناہ بڑا انسیرٹ ہو جائے گا اس میں یہ بھی options ہوتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں دو لکھ کر انٹر کروں گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دو گناہ بڑا آ گیا ہے تو اس کے بعد یہ اہنگل اس کا کیا ہونا چاہیے زیرو ہو یا کوئی اور ہو تو میں زیرو پر انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ انسیرٹ ہو گیا بلوک سیم بلوک اور انسرٹ کمانڈ کے ذریعے ہی آئی دوا کر انٹر کریں گے یہی اس ویڈو سے آپ ڈبلیو بلوک جو بنایا تھا وہ بھی انسرٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈرائنگ دوسری کا بنایا ہوا اس ڈرائنگ میں اس کے لئے آپ براوز میں جائیں گے اور آپ بتائیں گے کہ وہاں کونسی جگہ پر آپ کا وہ ڈبلیو بلوک بڑھائی ہے تو میرا ڈیو بلوک کے نام سے یہ پڑھا ہو گا مائی ڈاکومنٹس میں اوپن کروں گا اس کے بعد میں اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے سرکل کا بلوک بنایا تھا یہ آگیا اس کو کلک کروں گا پوائنٹ پر تو یہ اس کا بھی اسی طرح سکیل فیکٹر پوچھے گا میں اس کو دوگنا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بڑا سرکل موجود ہو گئے اب انگل اس کا بتانا ہے زیرو یا پس انگل پر آپ کو چاہیے تو یہ آپ کے پاس یہ بلوک انسرٹ ہو گیا یہ یہ تھی ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس کمانڈ ہے باؤںڈری باؤںڈری ہم کسی بھی ریجن کو بند پولی لین اوبجیکٹ میں کرنے کے لئے ہی یوز کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کمانڈ اٹر کریں گے تو یہ پاپ اپ ونڈو پر ہو جائے گی تو اس میں وہ پوچھے گا آپ سے پک پوائنٹس تو آپ اس میں یہ اپشن سیلیکٹ کریں گے آئیس لائن ڈیٹ ایکشن اور اوبجیکٹ ٹائپ پولی لائن آپ کو چاہیے کرنٹ ویو پوائنٹ ویو زیرو ڈیو یہ ہونا چاہیے تو یہاں پک پوائنٹ پہ آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ کہاں کس کو پولی لائن بنانا ہے تو میں یہ جو حصہ ہے اس کو پولی لائن بنانا چاہتا ہوں تو میں اس پہ کلک کروں گا تو کیونکہ یہ کافی بڑا ایریہ ہے اس لئے وہ یہ دیکھیں وہ کہہ رہا انیلائزن دہ انٹرنال آئس لائن تو یہ ایریہ سیلیکٹ ہو گیا اس ایریہ کو سیلیکٹ کیا میں نے ہو گیا تو انٹر دباؤں گا تو یہ باؤنڈری ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اگر سیلیکٹ کر رہا ہوں تو یہ سارے کا سارا سیلیکٹ ہو رہا ہے اس کو بھی سیلیکٹ کر رہا ہوں تو یہ اس سارے کا سارا ہو رہا ہے حالانکہ یہ اس طرح سے یہ جو لائن تھی پی لائن کا بنایا ہوا تھا مگر اس کو مانڈری کرنے سے یہ افجادت الاغ ہو گیا یہ الاغ ہو گیا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں تو یہ ہے بارڈری کمارڈ تو اس کے بعد ہمارے پاس کمارڈ ہے ایڈی سینٹر ایڈی سینٹر ایڈی سینٹر ایڈی سینٹر کمارڈ ہماری آٹوڈیس کی لائیڈری کو اپن کرتا ہے آٹوڈیس کی لائیڈری میں ہماری کچھ بلوکس بنے ہوئے موجود ہوتے ہیں بلوکس کے لئے لائیڈری میں آپ جا سکتے ہیں وہاں سے آپ یہ بلوکس یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بہت سارے بلوکس موجود ہیں جن میں سے آپ کوئی بھی بلوک یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ بلوکس پہ جائے گے یہ بلوکس آ جائے گے آپ آپ کیا کریں گے آپ اس بلوک پر جائیں گے جا کر رائٹ کلک کریں گے انسرٹ بلوک اور آپ انسرٹ کمانڈ کی طریقہ کار میں آ جائیں گے وہ بلوک آ جائے گا آپ اکے کریں گے اس کے بعد اس کو شیٹ کے اوپر آپ پوائنٹ بتائیں گے اس کے بعد اس کا سکیل فیکٹر بتائیں گے کہ کیا ہونا چاہیے اور اس کے روٹیشن اینگل بتائیں گے کہ کیا ہو تو یہ دیکھیں یہ وہ بلوک انسرٹ ہو جائے گا تو آپ یہ مختلف بلوک سے اس کو لائبریری اوپن کر سکتے ہیں بلوک کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے ڈی سنٹر کمانڈ اس کے بعد ہمارے پاس کمانڈ ہے پی ایڈیڈ کمانڈ اس کے بعد ہمارے پاس کمانڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس کمانڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس کمانڈ ہے اس کے بعد ہمارے پاس کمانڈ ہے